جوش ملی عبادی نظم کہتے کسی نظم کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں یہ سب سے مختصر اور آسان تعریف ہے کہ کسی ایک خیال یا موضوع یعنی عنوان کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں جسے انگلش میں آپ پوئیم کا لفظ یوز کرتے ہیں شاعر انقلاب جوش ملی عبادی ان کی ولادت یعنی پیدائش کا سال ایٹین نائنٹی سکس اٹھارہ سو چھینوے اور ان کی وفات کا سال نائنٹین ایٹی ٹو انیس سو بیاسی ہے جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا وہ ملی عباد لکھنو میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا جو خود بھی ایک اچھے شاعر تھے نسلن افریدی تھے عباو ایداد کا تعلق وادی تیراس سے تھا جوش نے ابتدائی تعالیم اپنے گھر پر حاصل کی اور عربی اور فارسی پر اچھی خاصی دسترس حاصل کر لی یعنی مہارت حاصل کر لی اس کے بعد سینٹ پیٹرس کالیج آگرہ سے مزید تعالیم حاصل کی جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا لیکن والد کے انتقال سے سارا خاندان انتشار کا شکار ہو گیا تلاش معاش کے سلسلے میں کافی پریشان رہے آخر خار دارو ترجمہ جامعہ عثمانی حیدر آباد حیدر آباد دکن میں ملازمت اختیار کی لیکن نظام حیدر آباد کے خلاف ایک نظم لکھنے کی پاداش میں معاتوب ہو کر ریاست بدر ہوئے اور دہلی منتقل ہو گئے وہاں وہ مختلف رسائل سے منسلق رہے کچھ عرصہ فلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے عدبی خدمات کے سلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا عدبی اعزاز پدمہ بھوشن عطا کیا قیام پاکستان کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں مدفون ہیں جوش کو عدبی محول ورسے میں ملا تھا انہوں نے شیر گوئی کہ ابتدا تقریبا نو سال کی عمر سے کی ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے نظم نگاری میں انہیں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عقاسی انقلابی رنگ اور شباب کی ولولہ انگیزی جاتی ہے اس لئے انہیں شائر فطرت اور شائر انقلاب بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے اور احتجاجی انصر بھی نمائی ہے جوش کو الفاظ پر بڑے خدرت حاصل تھی ان کا زخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا ان کے لہجے میں خاص گنگرج اور بہاؤ ہے شیری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رعانائی پیدا کی ہے وہ کسے بھی موضوع پر مسلسل اور مفصل لکھنے پر قادر تھے ان کے مجموعہ ہے کلام یعنی شائری کے جو مجموعے ہیں شولہ و شبنم، روحِ عادب، نقش و نگار، فکر و نشات، حرف و حکایات، آیات و نغمات، سیف و صبو، عرش و فرش، یادوں کی بارات، خود نوش یعنی یہ ان کی آٹو بائیوگرافی ہے جب ہم نظم کی طرف آتے ہیں نظم مناظر سہر سہر کہتے ہیں صبح اور اسی املاع میں یہ دوسرا لفظ بولا جاتا ہے وہ سہر ہے اور اس کا مطلب ہے جادو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظم کس حیت میں ہے تو یہ مسدس حیت میں ہے کیونکہ اس کے ہر بند میں چھے مسرے ہیں اب ہم پہلے بند پڑھیں گے پھر اس کے معنی دیکھیں گے پھر اس کا مفہوم بیان کریں گے کیا روح فضا جلوہ رخصار سہر ہے کیا روح فضا جلوہ رخصار سہر ہے کشمیر دلِ زار ہے فردوس نظر ہے ہر پھول کا چہرہ آرکِ حسن سے تر ہے ہر چیز میں ایک بات ہے ہر شے میں اثر ہے ہر سمت بھڑکتا ہے رخِ ہور کا شعلہ ہر ذرہِ ناچیز میں ہے تور کا شعلہ اچھا جی اب یہاں پہ میننگ ورہ دیکھ لیں ہم سب سے پہلے روح فضا روح کو تازگی دینے والا جلوہ روشنی رخصار سہر صبح کے گال دلِ زار حسین فردوس جنت ارکِ حسن حسن کا پسینہ اور پھر اس کے بعد یہ تور جو ہے یہ یہاں پہ پہاڑ کا نام ہے اور یہ یہاں پہ بطور تلمیہ استعمال ہوا ہے کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اسرار پر اپنی تجلی جو ہے وہ نمائع کی تھی اور وہ تور پہاڑ جو ہے وہ روشن ہو گیا تھا اب یہاں پہ اگر ہم کچھ فنی محاسن کا جائزہ لیں تو اس میں اضافت کا بے مثال استعمال کیا ہمارے شاعر نے اور پھر اس کے بعد یہی تلمیہ کا استعمال ہے آخری مصرے میں جو تور کا لفظ ہے اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں شاعر کیا کہتا ہے یعنی آپ یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان کے یہاں پر منظر نگاری کتنے کمال کی ہیں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے آثار کے نمودار ہوتے ہی صبح کے چہرے سے پردہ اٹھ گیا ہے نقاب اٹھ گیا ہے اور تمام عالم اطراف منور ہو گیا ہے جس سے لوگوں کی روحیں تک ترو تازہ اور شاد باد ہو گئی ہیں ہر منظر کشمیر جنت نظیر لگنے لگا ہے یوں لگتا ہے کہ جنت کے دروہ ہو گئی ہیں پھولوں کے چہروں پر شبنم کے قطروں نے ان کے حسن کو چار چاند لگا دی ہیں ہر چیز کا اصل حسن نمائع ہو گیا ہے نظر آنے لگیا ہے نکل آیا ہے ہر شئے دل کو متاثر کرنے لگی ہے جس طرف نظر اٹھائیں جس سمت بھی دیکھیں ہر منظر جنت کی ہور کی طرح حسین دکھائی دے رہا ہے اور خاک کا جو ایک معمولی سا ذرہ ہے ذرہ ناچیز جو معمولی سا ذرہ ہے وہ بھی تور کے پہاڑ کی طرح روشن ہو گیا ہے اب آجیں دوسرے بند کی طرف لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم چشموں کا وہ بہنا کے فداجن پہ ترنم گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم زرطوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاتم اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سہری کے شانوں پہ پریشان ہیں یا بال پری کے اب ہم اس کے بھی مینے اور مفہوم کی طرف پہلے آجیں لرزش کامپنا تبسم مسکرہت کو کہتے ہیں مسکرانے کو کہتے ہیں فدہ قربان کو کہتے ہیں گردوں آسمان کو کہتے ہیں سپیدی سفید کو کہتے ہیں اور سیاہی مطلب اندھیرے کے معنوں میں آتا ہے تصادم یعنی دونوں کا آپس میں ٹاگرانا تلاتم تلاتم طوفان کے معنوں میں آتا ہے گیسو بالوں کے ظلف کے معنوں میں آتی ہیں ظلفیں وغیرہ نصیم سہر صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں سمجھے گی بات کی اچھا ہی اب آتے ہیں اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں کچھ فنی محاسن کے حوالے سے ایک طورہ نے تشبیحات کا بڑا خسر استعمال کیا اب وہ دیکھیں نا یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ گیسو وہ نصیم سہری کے ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ درختوں کی شاخیں یوں ہل رہی ہیں جیسے کوئی حسینہ جو ہے وہ اپنے خوبصورت بال جو ہے وہ کندے پر لہرہ رہی ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ سنت اتضاد بھی ہے سپیدی اور سیاہی یہ آپس میں متضاد ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نصیم سہری یہاں پہ مرکب اضافی ہے اضافت کا استعمال کیا گیا ہے اب شاعر کیا کہتے ہیں اس بند اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جب پھیلی تو ستارے اس طرح ٹرمٹمانے لگے جیسے کانپ رہی ہو ریت کے ذریعے اس طرح چمکنے لگے جیسے مسکرا رہے ہو چشموں کا پانی جو ندی نالوں سے گر رہا تھا اس کی آواز سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نغمہ گنگنا رہا ہو اور چاروں جانب ساز بج رہا ہو آسمان پر اگرچہ مغرد کی سمت ابھی تک کچھ اندھیرہ ہے کچھ تاریکی ہے لیکن مشرق کی سمت روشنی نمائع ہو گئی ہے سفیدی نمائع ہو گئی ہے ہر منظر اور ہر جگہ صبح کے وقت دلفریب نظر آتی ہے مزید کیا کہتے ہیں مزید کہتے ہیں کہ درختوں کی شاخیں یوں ہل رہی ہیں جیسے کسی حسینہ کے خوبصورت بال اس کے کندے پر لہرا رہے ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ یہ سنت تزاد بھی ہے سفیدیوں سے اچھا پھر اس کے بعد یہ جو بالوں کا لہرانہ جو ہے یہ تشبیح کی بڑی امدہ مثال ہے ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جوش صاحب کے کلام کو جو ہے وہ باکمال بناتی ہیں انگلے بنتے آئیے وہ پھیلنا خوشبو کا وہ کلیوں کا چٹکنا وہ چاندنی مدھم وہ سمندر کا جھلکنا وہ چھاؤں میں ستاروں کی گلے تر کا مہکنا وہ جھومنا سبزہ کا وہ کھیتوں کا لہکنا شاخوں سے ملی جاتی ہے شاخیں وہ اثر ہے شاخوں سے ملی جاتی ہے شاخیں وہ اثر ہے کہتی ہے نسیم سہری عید سہر ہے کیا بات اب یہاں پہ شائر نے اچھا میننگ یہاں پہ بھی دیکھ لیں چٹکنا مطلب کھلنا مدم کم تھوڑا اس معنوں میں آتا ہے گلے تر گل پھول کہتے ہیں تر مطلب تازہ صحیح ہے اور نسیم سہری یعنی صبح کی تھنڈی ہوا عید سہر عید ویسے خوشی کے معنوں میں آتی ہے صبح کے خوشی جو ہے اب یہاں پہ شائر کیا کہتے ہیں وہی ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے کہ منظر نگاری تو باکمال ہے کہ ان جیسے منظر نگاری وہ بھی کرنی سکتے جوش کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی کلیاں چٹک چٹک کر کھلنے لگیں تو ہر طرف خوشبو سی پھیل گئی اب چاند کی روشنی مدھم پڑ گئی اور سمندر کا پانی صبح کے اجالے میں چمکنے لگا کہ ستارے صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی ٹمٹمانے لگے لرزنے لگے اور پھولوں کی خوشبو پوری فضاء میں جو ہے وہ مہگ گئی پھیل گئی نرم ہوا کے جھونکوں میں سبزہ اس طرح سے ہل رہا تھا اس طرح سے لہرا رہا تھا جیسے اس پر بے خودی ستاری ہو گئی ٹھیک ہے نا اور یہ صبح کا یہ ایسا اثر تھا کہ شاخن خوشی میں جھوم رہی ہیں پوری کائنات میں ہوا جو ہے وہ نئے دن کے استقبال کی تیاری کر رہی ہے جیسے عید کی صبح ہو اور پوری کائنات جو ہے وہ مسکرہ رہی ہے اگلا بند دیکھئے خن کی وہ بیابان کی خن کی وہ بیابان کی وہ رنگینی سہرا وہ وادی سرسبزہ و طالاب مصفہ پیشانی گردوں پہ وہ ہستا ہوا تارا وہ راست جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا ہر سمت گلستان میں وہ امبار گلوں کے شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخصار گلوں کے وہ کیا بات خن کی تھنڈ کو کہتے ہیں تھنڈک کو کہتے ہیں بیابان ویرانہ کی معنی میں آتا ہے رنگینی سہرا یعنی سہرا کی خوبصورتی وادی سرسبزہ یعنی گرین وادی ویلی طالاب مصفہ صاف پانی ٹھیک ہے گردوں کہتے ہیں جی آسمان کو اور پھر امبار امبار مثلا بہت زیادہ کہتے ہیں اور رخصار جو ہے وہ گال کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ گال جو ہے وہ پھولوں کے گال رخصار گلوں کے اب شاعر کیا کہتے ہیں کہ صبح کے منظر اور صبح کے وقت کا یہ ایک انوکھا توفہ ہے فضاء کے اندر ایک تھنڈا کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے صبح کے وقت ایک عجیب سا احساس فطرت کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے فطرت کی جو مدہی ہے وہ اس کے دل سے نقلتی ہے سہرہ میں رنگ برنگ کے پھول کھل اٹھتے ہیں سرسبز و شادا وادیاں شب نمی قطروں سے لہرہ اٹھتی ہیں طالعب کا صاف شفاف پانی موتیوں کی طرح نکھرتا جاتا ہے اور اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی جاتی ہے ٹھیک ہے صبح کے وقت کا یہ منظر اس قدر دلکش اور دلرباہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کے ماتھے پر ایک چمکتا ہوا ستارہ آسمان کا جھومر ہے جیسے آسمان کے حسن و جمال اور دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جنگل کی جو مناظر ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے بہتے ہوئے دریا کا کنارہ جنگل کی قدرتی حسن کو مزید خوبصورت بناتا ہے وہ تمام مناظر کو دیکھ کر انسان کو سکون کا حساس ہوتا ہے اگر انسان باغوں پر نظر دوڑائے تو باغوں کا حسن بھی صبح کے وقت دوبالہ نظر آتا ہے ہر طرف پھولی پھول نظر آتے ہیں کلیاں ہی کلیاں ہیں دھیر سارے پھول کھلے ہوئے امبار لگے ہوئے ہیں پھولوں کے اور ان پر شبنم کے موتی یوں چمک رہے ہیں جیسے وہ پھولوں کا چہرہ دھولا رہے ہیں یعنی پھولوں کا حسن بھی گویا اپنے اروج پر ہے کیا بات وہ روح میں انوار خدا صبح و صادق وہ حسن جسے دیکھ کے ہر آنکھ ہو عاشق وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق ذرین و افق نور سے لبریز و مشرق وہ نغمہ دعود پرندوں کی صدا میں پیراہ نے یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں انوار خدا انوار نور کی جمعہ روشنی صادق سچی کو کہتے ہیں حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں عاشق چاہنے والے کو کہتے ہیں فطرت نیچر کو کہتے ہیں ذرین روشن افق آسمان لبریز بھرا ہوا مشرق جہاں سے سوری نکلتا ہے نغمہ دعود دعود علیہ السلام کے گیت پیراہ نے یوسف یوسف علیہ السلام کے لباس اب بنیادی طور پر اس جو بند میں شائر نے فنی محسن استعمال کی ہیں وہ مرقب اضافی اور تلمیہات ہیں تلمیہات تو نغمہ دعود اور پیراہ نے یوسف ہیں نغمہ دعود یعنی دعود علیہ السلام جب اپنے خوبصورت آواز میں جو ہے وہ توریت پڑھا کرتے تھے زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے اور دیگر جو ہیوانات ہیں جنگل کے ان کی آواز میں مست ہو جاتے تھے ٹھیک ہے اور یوسف علیہ السلام کی لباس جس کی خوشبو سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچانا تھا کہ یہ لباس ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ہے تو بنیادی طور پر شائر نے جو ہے اس بند میں صبح کے منظر کے جو انسانی روح پر اثرات پڑتے ہیں خوبصورت وہ ان کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ظاہری حسن تو نظر آ ہی رہا ہے ٹھیک ہے نا آنکھ خوبصورت منظر دیکھتی ہے تو آنکھ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے نا صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو جسم کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں بیق وقت انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور انسان اپنے باطن یا نہیں ہے اپنے اندر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوتے ہیں کہ جس نے اس خوبصورت منظر کو تخلیق کیا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ صبح کے وقت جتنا بھی وہ روشنی ہے وہ ساری آسمان کی بجائے زمین پہ آ جاتی ہے ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہوتا ہے ہر چیز گویا چمک رہی ہوتی ہے پھول وہ بھی چمک رہی ہوتے ہیں کیونکہ ان پر شبنم کا قطرے پڑے ہوتے ہیں زمین پر ریت کے ذرات بھی چمک رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے راہے وہ کہہ کتے ہیں کہ ہوا میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے لباس کی گویا خوشبو جائے نہیں خوشبو اتنی بہترین خوشبو جائے وہ پھیلی ہوئی ہوتی اب اگلے بند کی طرف آتے ہیں وہ برگ گلے تازہ وہ شبنم کی لطافت ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت وہ جلوہ اسنام وہ بطخانہ کی زینت زاہد کا وہ منظر وہ برہمن کی سباحت ناکوس کے سینے سے صدائیں وہ فغان کی وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز ازان کی برگ پتے کو کہتے ہیں گلے تازہ تازہ پھول شبنم یعنی ڈیوڈ راپس لطافت امدگی خوبصورتی خندہ مسکان مسکرانہ ہنسی اور پھر اس کے بعد جلوہ اسنام یعنی محبوب کا نظارہ اور بطخانہ جہاں پہ بطھ رکھے جاتے ہیں برہمن ہندووں کا جو مذہبی پیشواہ ہے اور سباحت کہتے ہیں خوبصورے چہرے کو ناکوس یہ گھنٹی ہے جو کہ مندروں میں بجائی جاتی ہے اور آزان اللہ کی پکار ہے اب یہاں پر بھی اس مند میں بھی شاعر یہ ہے سب کا منظر کشی کرتے کرتے منظر نگاری بیان کرتے کرتے وہ پھر چلا جاتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر تو تمام مذہب کے ماننے والے وہ کس طرح سے اپنے خالق کا جو وہ شکر ادا کرتے ہیں یعنی سب کے وقت پھولوں کی تازگی اور ان پر شبنم کی خطرے اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ وہ پھولوں کی جو حسن ہے ان کی جو خوبصورتی ہے ان کی جو مسکراہت ہے اس کو وہ دوبالہ کر دیتے ہیں اور یہ سب کا منظر جو ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان چاہے وہ اپنے جس خدا کو بھی مانتا ہے ہندو اگر وہ بتوں کو جو ہے اپنے پوجہ کرتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سب کی پہلی پکار پر ٹھیک ہے وہ اپنے اپنی عبادت کے لئے نکل پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہندو جو ہے وہ ناکوس یعنی گھنٹی کی آواز سنتے ہی مندروں کی طرف چل پڑتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ آزان کی آواز سنتے ہی اپنے رب کی حمد و سنا میں اپنے اللہ کی حمد و سنا کے لئے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں اگلا بندی کی آخری بند ہے آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام دل ہوتے ہیں روشن فنا ہوتے ہیں آلام مناسب نہیں آرام رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزا ہے اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے ہنگام وقت کو کہتے ہیں آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام یعنی یہ جو وقت ہے یہ آقا یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے غلاموں یعنی اپنے بندوں سے یہ قریب ہونے کا وقت ہے کہ انسان سجدے میں جب پڑتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں آلام اور دل جو ہے وہ خوشی سے لبریز ہو جاتے ہیں سجدہ شکر سے لبریز ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کے کتنے بھی غمیں وہ گویا فنا ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے ہیں چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت صبح صبح اٹھنے سے جو ہے وہ آتی ہے اور پھر سارا دن اللہ کی نعمت ہے انسان پر مختلف صورتوں میں جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ اگر اس طرح ہوتا ہے تو انسان کو کسی طور پر بھی مناسب نہیں کہ وہ صبح دیر تک سویا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حضور حاضر ہو جائے اور روئے اپنے گناہوں پر روئے اور رو کر جائے وہ اللہ تعالی سے مانگے انسان اپنی خودی اپنی انا اپنی خودداری کو ترک کر دے کیونکہ اس وقت اللہ کے وہ قریب ترین ہے ٹھیک ہے یعنی اس وقت اگر وہ اللہ کی عبادت کے لیے جائے گا اللہ کے پاس وہ جائے گا تو اللہ کے قریب ترین ہوں گا تو اسے سب سے پہلے اپنی خودی اور اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اپنی آجزی کو ظاہر کرنا ہے جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر اللہ تعالی کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی جو کہ اس پر ظاہر ہوں گی ٹھیک ہے جی عزیز طلبہ کوشش کی گئی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ کو جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھایا جائے مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ